اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسولہ وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد روحانیہ ٹیم وفیسیل یوٹیو چینل کی طرف سے آپ تمامی حضرت کو خیر مقدم کرتے ہیں دوستو میں ہوں عبادللہ امید ہے کہ اللہ تعالی کی رحمت سے آپ تمامی حضرت خیریت وعافیت سے ہوں گے آج میں فرصے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں محبت کے سب سے زیادہ تیز اثر کرنے والا بہت ہی ایک پاورفل عمل کے ساتھ امید ہے کہ ویڈیو کو آپ آخر تک ضرور دیکھیں گے آج میں اس ویڈیو کے ذریعے آپ کی خدمت میں ایک ایسا عمل پیش کرنے والا ہوں اگر آپ اس عمل کو گھر بیٹھے کریں گے تو انشاءاللہ تعالی چاہے آپ کا محبوب ہو یا پھر آپ کی محبوب ہو یا پھر آپ کے دوست احباب کوئی بھی ہو کسی کو اپنی طرف تسخیر کرنا چاہتے تو انشاءاللہ تعالی تین دن کے اندر آپ کے پاس وہ حاضر ہو جائے گا بہت ہی زبردست عمل ہے پر دوستو یہاں پر میں یہ ایک بات آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ آج کی تاریخ میں اگر دیکھا جائے اکثر ہمارے بھائی بہن یہی محبت کے عمل وظیفے کر کر کے تھک چکے ہیں کیونکہ انہیں ایک پرسن فائدہ نہیں مل رہا ہے وجہ کیا ہے کیا ریزن ہے اس میں فائدہ کیوں نہیں ملتا ہے جی ہاں دوستو یوٹیوب میں جتنے سارے عاملین حضرت آتے ہیں اور نقش وظیفہ وغیرہ بتاتے ہیں بتا تو دیتے ہیں پر اس کی راز جو ہے اس کی جو ریزن ہے وہ نہیں بتاتے ہیں آج میں وہ آپ کو بتا دوں گا دوستو دیکھئے جو بھی آپ عمل کر رہے ہیں یا پھر کرنا چاہتے ہیں کوئی نقش تیار کرنا چاہتے ہیں کوئی وظیفہ کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو چار باتیں جاننا ضروری ہے یعنی کہ جو عمل جو وظیفہ آپ کریں گے اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو جاننا ہے کہ اس کی سعادت کب آئے گی اس کی سعادت کے حساب سے اس وظیفہ وہ عمل آپ کو کرنا ہے دوسری ریزن یہ ہے آپ کوئی نقش بھرتے ہیں نقش سے فائدہ لینا چاہتے ہیں پر اس سے بھرنے کی جو چال اس کا جو خاص طریقہ ہے وہ آپ کو آتا نہیں ہے اسی لیے آپ فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہیں یا پھر آپ کو کوئی بتاتے نہیں تیسری ریزن یہ ہے کہ جو وظیفہ جو عمل جو نقش سے آپ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں آپ نے اس کی زکاة نہیں آدھا کی ہے اس لیے اس میں آپ کامیابی حاصل نہیں کر پا رہے ہیں اور چوتھی ریزن یہ ہے کہ آپ جو عمل جو وظیفہ کرنے کے لیے تیاری کر رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ اس کی اجازت آپ کو نہیں ملی ہے اگر مل بھی گئی ہے جس نے آپ کو اجازت دی ہے ہو سکتا ہے انہی کو کسی سے اجازت نہیں ملی ہے یوٹیوب میں بہت سارے لوگ آتے ہیں ترہ ترہ کے وظیفہ عمل پیش کرتے ہیں پر ہر عمل ہر وظیفہ کی ہر نقش کی اجازت انہیں نہیں بھی ہو سکتی ہے پر آ کر اجازت تو ہم اور آپ کو دے دیتے ہیں اور ہم اسی پر بشواس کر کے اپنا عمل اپنا وظیفہ شروع کر دیتے ہیں یہ بہت بڑی چار ریزن ہے جس کے لیے ہم اور آپ کسی عمل کسی وظیفہ میں ہم کیا کرتے ہیں ناکام رہ جاتے ہیں ہم کامیابی حاصل نہیں کر پاتے ہیں دوستو آج کا جو عمل ہے اس عمل کی سعاد بھی میں آپ کو بتا دوں گا رہی اجازت کی بات اس عمل کی اجازت ہمیں مل چکی ہے آج اور گیارہ سال سے ہم ہم خود اسے آزما رہے ہیں اور اس سے بہت بار فائدہ اٹھا چکے ہیں اور چال کی اگر بات کریں گے تو چال بھی آپ کو سکھا دیں گے زکاة کے بارے میں کہیں گے تو میں اس کے زکاة ادا کرنے کا جو صحیح طریقہ ہے وہ آپ کو بتا دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ اس عمل کو یہی چار ریزن کے مطابق کریں گے تو دوستو تین دن میں آپ کامیاب ہو جائیں گے دوستو اور جو میں نے پہلے بتایا ہے کیا آپ کا محبوب یا پھر آپ کی محبوبہ آپ کے پاس حاضر ہو جائے گا جی امید کے ساتھ نہیں بلکہ گیارنٹی ہے میری طرف سے تو دوستو عمل کون سا ہے آئیے عمل کی طرف چلتے ہیں تو دوستو آپ اسکرین پر نظر کریں آپ کیلئے میں نے ایک نقش بنا کر دے دیا ہے یہی وہ نقش ہے اور نیچے کچھ عبارتیں ہیں پہلے آپ نقش کو دیکھئے اس کے بعد جو ہے سارے طریقے ہم بتا دیں گے یہی دو نقش تیار کریں ایک نقش آپ کو چولے میں دفن کرنا ہے اور دوسرا نقش ایک انڈا لینا ہے اور انڈا کے اندر سے جو زردی ہے اسے نکال دینا ہے نکال کر یہ نقش اس میں بھر دینا ہے اور بھر کے وہ بھی انڈا فرچولہ میں دفن کرنا ہے انشاءاللہ تعالی اس طریقے پر اپنائیں گے تو تین دن کے اندر اندر آپ کا محبوب آپ کی محبوبہ آپ کے پاس حاضر ہونا ہی ہونا ہے تو دوستو یہاں بات ختم ہو گئی آپ چلتے ہیں وہ چار ریزن اس کے لیے ہمیں موبائل کے سکرین پر چلنا ہے آپ غور سے بیڈیا کو دیکھیں جیسے جیسے ہم سمجھاتے ہیں آپ سمجھ لیجئے غور سے دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ اگر اسی طریقے پر کریں گے تو آپ کو سو فیصد کامیابی ملے گی دوستو سب سے پہلے آج اس نقش کی جو زکاة ہے زکاة کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ اس کی زکاة کیسے ادا کی جائے گے دیکھئے دوستو زکاة اس کا جو ادا کرنے کا طریقہ ہے یہ نقش آپ کو روزانہ ساٹھ نقش لکھنا ہے اور لکھنے کے بعد یہ نیچے جو عبارتیں دیکھ رہے ہیں اجیب یا جبرائیل یا دردائیل یا رفتمائیل یا تنکفیل سامعن مطیعن یہ عبارت ساٹھ مرتبہ پڑھ کر ہر ایک نقش پر دم کرنا ہے اور وہ نقش کسی دریہ یا تالاب میں ڈال دینا ہے مچھلی کے کھانے کے مقصد سے اسی طریقے پر مسلسل بلا ناغہ آپ کو ساٹھ دین تک یہ کام کرنا ہے دھیان رکھئے گا ساٹھ دین آپ کو کرنا ہے بیچ میں کبھی چھوڑنا نہیں ہے اور ان ساٹھ دینوں میں آپ مچھلی ہنڈے اور گوست کھانے ہی سکیں گے اس سے آپ کو پرہز کرنا ہے اور ساٹھ دین میں آپ اس کی زکاة ادا کر لیں گے یعنی اس کا عامل آپ بن جائیں گے چاہے پھر آپ اپنے کام میں استعمال کریں یا پھر دوسرے کے کام میں استعمال ملائے فوراں اس سے کامیابی ملے گی دوستو اس کی چال کے بارے میں جہاں تک بات ہے آپ غور سے دیکھیں میں نشان لگا دے رہا ہوں سب سے پہلے لکھنا ہے آپ کو پانچ اس کے بعد لکھنا ہے دس پھر لکھنا ہے پندرہ پھر بیس اس کے بعد پچیس پھر لکھنا ہے تیس اس کے بعد پائنٹیس اور اس کے بعد چالیس اس سے پہلے اوپر سات سو چھیاسی لکھنا ہے پھر نیچے عبارت لکھی جائے گی اور بیچ میں جو آپ دیکھ رہے ہیں الحب بن فلا علا حب بنت فلا یہاں پر اس کا نام اس کی ماں کا نام آپ کا نام آپ کی ماں کا نام پھر اس نقش کی جو سات کے بارے میں بات ہو رہی تھی تو یہ نقش کو بنانا ہے قمر اور مشتری کی سات میں اور جہاں تک ازازت کی بات ہے ازازت تو ہمیں ہیں اسی لئے ہم آپ کو ازازت دے رہے ہیں تو دوستو امید کرتا ہوں یہ عمل آپ کو بہت ہی پسند آیا ہوگا آج کے لئے اتنا ہی ہے ملاقات ہوگی کسی ایک نئی ویڈیو نئے ٹوپک کے ساتھ تب تک کے لئے دے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ